ہاریس اولی سٹوریز دریا کے کنارے کشتیوں کا انتظار کر رہے تھے پھر ایک کشتی آئی جس میں دس پندرہ لوگ بیٹھ سکتے تھے چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی لوگوں سے بھر گئی ملاخ نے چپو چلانے شروع کیے اور کشتی اپنی منزل کی طرف رواہ ہو گئی ہر طرف سے لاپ کا پانی نظر آنے کی وجہ سے دریا بہت بڑا لگ رہا تھا کشتی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی سب پریشان ہار لوگ ہموشی سے بیٹھے تھے جبکہ ایک شخص جو ہی دریا کی لہروں کو دیکھتا تو شور مچانا شروع کر دیتا وہ بار بار یہی کہتا کہ کشتی آہستہ چلاؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے ملاخ جو پہلے ہی چپو سے معمولی رفتار پر کشتی چلا رہے تھے اسے سمجھاتے تم فکر نہ کرو ہم تمہیں باحفاظت دوسرے گاؤں تک پہنچائیں گے لیکن ہر دو منٹ کے بعد وہ شخص چیہنا چلانا شروع کر دیتا کہ کشتی آہستہ چلاؤ میں ڈوب جاؤں گا مجھے ڈر لگ رہا ہے کشتی میں سوار باقی لوگ جو پہلے ہی اپنا گھر بار چھوڑنے کی وجہ سے غمگین تھے اس آدمی کی چیہو پکار سے انہیں سخت کوفت ہو رہی تھی ابھی آدھا سفر بھی تیہ نہ ہوا تھا کہ وہ شخص بار بار ملاخ کو کہتا مجھے کہیں قریبی گاؤں میں اتار دو لیکن سلاب کی وجہ سے دور دور تک خوشک جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جب وہ آدمی زیادہ شور مچانے لگا تو کشتی میں موجود ایک بڑے شخص نے چند نوجوانوں کے کان میں کوئی بات کہی بات سننے کے بعد جب کشتی این دریاء کے وسط میں پہنچی جہاں پانی بہت گہرہ لگ رہا تھا تو ان نوجوانوں نے شور مچانے والے آدمی کو پکڑ کر دریاء میں لٹکا دیا وہ آدمی یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کی نظر جب دریاء میں پڑی تو اس نے رو رو کر منتے کرنا شروع کر دی کہ مجھے کشتی میں بٹھاؤ کیونکہ میں خود کو ڈوبتا دیکھ رہا ہوں لیکن ان نوجوانوں نے کہا نہیں تم نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے ہم تمہیں کشتی میں نہیں بٹھائیں گے اب وہ شخص چش چش کر کہہ رہا تھا کہ مجھے کشتی میں بٹھاؤ ایک آدمی دریاء میں لٹکائے رکھنے کے بعد ان نوجوانوں نے اس آدمی کو کشتی میں بٹھا دیا اب کی بار وہ بہت پور سکون تھا اور سارا رستہ ہموشی سے بیٹھا رہا اب اسے موجے مارتے دریاء سے در نہیں لگ رہا تھا کشتی جب اپنی منزل پر جا پہنچی تو ان نوجوانوں نے اس آدمی سے کہا یار ہمیں معاف کر دو ایسا کرنا ہماری مجبوری تھی ہم کسی طور تمہیں دریاء میں نہیں پھینک سکتے تھے یہ تو صرف تمہارا ڈھار دور کرنا تھا اس آدمی نے ہستے ہوئے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس کا خوف ختم کر دیا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت اور قدر کا اندازہ اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک ہم اس کی ضرورت سے واقف نہ ہوں اگر آپ میرا ویڈیو پسند آگیا میرا چینل ضرور سبسکرائب کریا شکریہ